ویلکم بیک ویلکم سو پارٹ ٹو ای بی اے انگلیش بائی اے انگلیش بی اے اوبجیکٹیو اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلے کہ ہم فارم آف ورپس کا استعمال کا بتا چکے ہیں اوبجیکٹیو کے بارے میں کہ آپ کو پانچ نمبر کیسے پکے کر رہے ہیں تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یا کمیٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ بھی تیار کیا تھا لوگ انہیں اچھا پرفارم کیا اور ریزلٹ انہوں نے مجھے کمیٹس میں بتایا مجھے خوشی ہوئی دلی طور پر کہ ان کے محنت اور میرے محنت رنگ لائی سو بی اے انگلیش بائی اے انگلیش پارٹ ٹو دی ٹو پرپسیشن کا بتاتا چلوں تو پانچ نمبر آپ کے یہ بھی پکے ہو سکتے ہیں اگر آپ مائنڈ میں رکھیں کہ there are two types of preposition نمبر ون preposition of time and preposition of place preposition of time کا میں آپ کو بہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن پھر بھی میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں آگا ہی دوں گا لیکن آج میرا زیادہ stress ہوگا preposition of place پہ اور یاد رکھئے اس کے علاوہ اور preposition دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے جتنا میں آپ کو اس لیکچر میں بتاؤں آپ اتنا ہی سمجھ لیجئے بعض قاتل اگر آپ right سمجھے تو left خود پا خود پتا چل جاتا ہے تو اگر سو میں سے میں آپ کو پچاس چیزیں بتاؤں تو بکیا پچاس چیزیں آپ کو انمیڈک لی آ جائیں گے اور ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز میں پروفیشنسی ہو اور پروفیکٹ ہوں so let's get started there are three things in the preposition of place in at on additionally we choose between in front of and behind okay in at on تو بہت زیادہ common ہے اور یہی کنفیوز کرتے ہیں let's have a look at the picture there is written the man is under the table آپ یہ picture دیکھیں فوراں آپ کے ذہن میں ہوگا کہ نیچے ہے کوئی تو means the man is under the table وہ میز کے نیچے ہے he is under the table وہ دیوار کے اوپر ہے she is on the wall اب یہ بھی آپ تصور اپنا وسیع کر لیجئے کوئی چیز اوپر ہو تو on ہوتا ہے on the wall اگر میں کہوں at تو پھر وہ position نہیں رہتی وہ وقت ہوتا ہے کان کو لیے پھر سنیے اگر تو میں اسی on کے اوپر at کا استعمال کروں پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ دیوار کے اوپر کھڑا ہے پھر میں وہ preposition of place نہیں ہوگی پھر preposition of time ہو جائے گا دیوار پہ کھڑے ہونے کے time پہ کھڑا ہے اب میں آگے explain کروں گا سمجھ آ جائے گی جب something is like a blanket you are inside so I should say in he is in the room وہ کمرے میں ہے وہ گھر کے باہر ہے he is out of home اس نے دیوار کے پار چھلانگ لگائی he jumped over the wall اب میں آپ کو add کی طرف لے جاتا ہوں وہی جو wall کے بارے میں تھا add کو ہم let's say کہ momentum کے طور پہ استعمال کرتے ہیں momentum سمجھتے ہیں اوکیین موقع جیسے meeting ایک موقع ہے he is add a meeting ایک meeting کے موقع پہ ہے they are at date یعنی خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے date ایک ایسا لفظ ہے کہ دو آدمیوں کا ملنا کوئی چیز fix کرنا مقرر کرنا کہ اس وقت ملنا ہے تو وہ ایک event کے طور پہ لیا جاتا ہے meeting زیادہ آدمیوں کا ملنا sitting زیادہ آدمیوں کا ملنا panchayat سب کچھ آپ add کے طور پہ استعمال کیجئے کیونکہ وہ fixed ہوتا ہے مقرر ہوتا ہے وہ ایک event بنایا جاتا ہے کیا سمجھے یعنی ایک time سمجھے اس کو clock کا یا اس clock کے time کو وہ event کا نام دے لیتے جسے دو بجے ملنا ہیں تو میں کہوں گا meeting ہے دو بجے meeting ہے تو وہ دو بجے کو میں نے meeting کے طور پہ لیا for example they are at meeting وہ meeting پر ہیں they are at date they are at conference they are at tea party they are at special moment they are at cafe they are at dinner یہ جو آخر پہ میں نے add کے بعد اسمال کیے یہ سب کے سب moments ہیں they are events ان کو آپ events سمیلیں موقع سمیلیں کہ یہ تہہ شدہ مقرر وقت ہیں وہ اس کے اوپر تھوڑی بیٹھے ہوئے وہ وقت کے طور پہ لیے جاتے ہیں اب یہاں پہ لکھا they are at the table وہ table کے اوپر نہیں بیٹھے وہ table کے کسی موقع پہ بیٹھے انہوں کے میننگ بھی different ہوگے number one he is at bet تو it means کہ یہ event ہے جیسے he is at dinner he is at party he is at table اسی طرح he is at bed اب اس کا یہ مطلب نہیں لیے لینا کہ at کا مطلب اوپر بیٹھا ہوئے مطلب وہ سونے والا ہے سونے کو ہے اس بیٹھنے means on the bed تو اگر bed کے time پہ سونے کے لیے کہنا ہو to at bed he is in the bed means کہ وہ bedroom میں ہے نا تو وہ bed کے اندر ہے نہ اوپر ہے bedroom میں ہے all right now let's have an exercise it's a very famous exercise that I personally like and I want to share with you look at that girl she is a woman she is doing an activity that can help you to learn about prep position the first question I just want to ask you what is she doing she is sitting sit where at the table table pe pe table ke saath hai lekkun na to is ka darjma ye hai ke wu table ke saath ba hai na is ko ye sam table ke ooper ba hai yin us ka e event hai table pe ba na table pe activity ka na dousari chair joh hai the other chair and other chair is opposite her is kya kya hai ek chair hai aur opposite be ek preposition hai off place her feet are under the table niche hai table ke she is holding a cup in her hands when someone is holding something we should use n merahat me kya hai what is in my hands merahat me mobile hai I have mobile in my hands merahat me kya hai merahat me mic hai I have mic in my hand merahat hume taakit hai I have power in my hands very simple she is looking at the laptop ae ga in ae ga very confusing legan my is confusion se nikal ta chalou she is looking in the laptop she is looking at the laptop pher ye ho ga kya an audio kya laptop kya right left kya 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 chiz kya 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 lakin ago comment in her laptop means something is gonna be seen in her mind kya 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 اندر تو اوپر والا فکرہ تھا she is looking in her laptop وہ laptop کے اندر دیکھ رہی ہے she is looking at you اب میں ایڈ کا استعمال کیوں کہا رہا ہوں کیونکہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے آپ کے اندر نہیں جھانک رہی جیسے میں لیپ ٹاپ کو دیکھتا ہوں تو میں لیپ ٹاپ نہیں دیکھ رہا میں لیپ ٹاپ کے اندر دیکھ رہا ہوں ہاں اگر تو میں آپ کے آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں تو پھر میں in کہوں گا I am looking in you اب in you کیا in your heart, in your eyes, in your hands wherever I want I am looking تو واضح کریں اپنے concept کو she is looking at you وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے وہ آپ پر گھوریاں ڈال رہی ہے she is looking for love in your eyes تو looking for یعنی تلاش کرنا, ڈھوننا یا پھر لبنا تو she is looking for love in your eyes جب کوئی چیز سلاش کر رہا ہوں تو لکھ فا رہا ہوتا ہے آپ کی آنکھوں میں in your eyes آپ کی دل میں in your heart آپ کی ہاتھوں میں in your hands آپ کی پاکٹ میں in your pocket she is looking at you وہ آپ پر دیکھ رہی ہے آپ کو گھوریاں ڈال رہی ہے اب آخری بات اس لیکچر کو تیار کرنے کے بعد اپنی پریکٹس کو مزید وسیع کرنے کے لیے آپ مجھ سے اس کا لنک مانگ لیجئے کمنٹس میں میں آپ تک لنک پہنچا دوں گا تاکہ آپ اپنا پریکٹس کر سکیں پرپ پزیشن کے تو کیسا رہا آپ کو یہ لیکچر ہوپ کرتا ہوں کہ کچھ سمجھ آئی ہوگی بس اتنی سے باتیں ان پہ ہی توجہ دیجئے اسی پہ پریکٹس کیجئے کوئی ضرورت نہیں آپ کو زیادہ سیکھنے کی فلان جیز ڈوننے کی کچھ بھی نہیں یہی کچھ ہے باقی انسان کے عامال ہوتے ہیں anyway in at on کا ٹیسٹ دینے کے لیے مجھ سے کمنٹس میں لنک لے رہی جئے گا میں نے اس ٹیسٹ کو مزید اپگریٹ کر دیا so ابھی دوسرا دن تھا چلتا ہوں اب that's all for now thanks for being with you so let's have some example sentences in جیسے سال مہینے سادیاں so in the sentence we should say Ali was born in 1994 Ali انیس سو چرانوے میں پیدا ہوئے یا پھر Ali انیس سو چرانوے میں پیدا ہوا ایٹ کا استعمال I have a meeting at nine آخاک یعنی ہم نے گھڑی کا any clock time ہم نے استعمال کیا the last thing on یعنی کوئی بھی تاریخ مکررہ ہو یا کسی بھی ماں کی تاریخ ہو چاہے اسلامی ماں میں روزہ ہو وہ بھی ایک تاریخ کے طور پہ لیا جاتا ہے جیسے on third روزہ my birth day is on second of December his birth day is on ten of july جن حضرات کو سمجھ آ چکی ہے کہ preposition of time صرف دو منٹ میں سیکھنا تھا in add on کا استعمال وہ جائیے ویب سائٹ پہ وزٹ کیجئے یا پھر کمنٹ میں یا لنک ڈسکریپشن میں دیا گیا جو لنک ہے اس پہ کلک کیجئے اور ٹیسٹ کو اٹیمٹ کر کے ہمیں ریزلٹ بتائیے اگر ویسٹ ریزل رچان آئے تو مزید آگے ہم چلتے ہیں لیکچر کا پکیا حصہ there are a few mistakes we make errors during our using prepositions such as when we say last next every or this we do not use add in on ہمیں add in on کا استعمال نہیں کرنا جہاں پہ last next every this کا استعمال ہو اور یاد رکھئے یاد رکھئے last next every or this یہ بھی preposition ہے کیا ہیں prepositions تو preposition کے ساتھ preposition لگانے کی کیا ضرورت ہے جیسے چائے کے ساتھ چائے کس نے پیا کبھی یعنی ایک ہاتھ میں چائے اور دوسرے ہاتھ میں بھی چائے روٹی کے ساتھ روٹی کون کھاتا ہے سو اسی ترے preposition کے ساتھ preposition لگانا مناے سمیلیرلی we make mistakes in our senates is what we speak or writing or reading or speaking we use i went to london last june that's very simple matter that's correct senates but when we make mistake we use i went to london in last june so in and last both are prepositions so that is a big big mistake we should not use double preposition so there is double use of preposition in and last whether you should use in or you should use last ہم کو یا تو ان کا استعمال کرنا ہے یا پھر last کا i go home every easter بلکہ یہ نہیں کہنا at every easter میں ہر عید پر گھر جاتا ہوں i go home every 8 یہ نہیں کہنا i go home on every ied یہ نہیں کہنا i go home at every ied no every big preposition or on big preposition just in at on so we should not use what double preposition isi today we will call you this evening instead of not we should not use in this evening the next and last sentence is he is coming back next Tuesday ہماری mistake کیا ہے is coming back on next Tuesday اب ان کے translation کچھ اس طرح سے ہے میں پچھلی جون کو کہاں گیا تھا لندن گیا تھا یعنی کہ پچھلے سال کے جون تھی تو اس میں in the last نہیں کہنا اسی طرح ہماری اسٹر اور ہماری ایسٹر تو میں یہ نہیں کہوں گا اردو میں تو میں کہتا ہوں میں ہر اید پر جاتا ہوں تو وہ پر ہمیں لے دے کے بیٹھ جاتا ہے تو ہمیں استعمال کرنا ہے سنگل پر 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 لے کے ایسٹر لے کے ایسٹر ایسٹر سو keep this in your mind that last every this مانگل کو واپس آ رہا ہے تو کیا نہیں استعمال کرنا in last نہیں کہنا صرف last کہنا every کے ساتھ ایڈ کا استعمال نہیں کرنا in this evening نہیں کہنا صرف this evening and the last thing on a next Tuesday نہیں کہنا اب گھڑی کے لاوہ وہ وقت جن کے ساتھ ایڈ کا استعمال ہوتا ہے ایڈ پہلے بتا چکا ہوں کہ گھڑی کے وقت ہوتے ایک بجے دو بجے تین بجے one o clock ten o clock nine o clock ہم at کا استعمال تو کرتے ہیں الاوہ ہم کہاں اس کا استعمال کرتے ہیں ہم ان کا استعمال in expression کے ساتھ کرتے ہیں جیسے at night at day at the weekend at at the same time تو میں آپ کو منع کرتا ہوں کہ آپ نے اس طرح سے نہیں کہنا in night یا پھر on night ہاں یہاں پھر بات گھر سے سنی گا اگر تو میں کہوں منگل والی رات کو تو میں پھر نہیں کہوں گا at میں کہوں گا on on tuesday's night تو ہم نے کیا استعمال کرنا ہے at night at day at the weekend at the same time اپنے mind میں اس کو رکھ لی جیے at night at day at the weekend at the same time the stars shine at night the stars do not shine at day at noon at the weekend i don't usually work at the weekend we finish the test at the same time in the same time nahi kaya we should say at the same time toh kya baat rethne wale hai at night at day at weekend at the same time at noon din rat ya phir dupeher at 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 the weekend at the same time at here's a table for you yye eka card hi samaj lije yis kha screenshot bhi lye sakte hain at clock ka time yya ya phir general expression jas noon day night dinner time bedtime sunrise sunset at the moment yye bhi ek mokrara vakt hot set yye kya hain wakt hain yin preposition of time ager may kao ke him party wale din milenge yin party pe milenge jiasse khani phe milte hai to mein khaun ga we shall meet at dinner party phe milte we shall meet at party in month ke saath mousim ke saath jiasse in may in june in july similarly we should use for the weather such as in summer in the summer sadi ke saath centuries ke saath in nineties in ninety nine in ninety ninety in nineteen nineties in nineteen nineties in the next century in the ice age he ice age kya hai ye fall hai kis ka ek fall hot 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 snow hot so he ice age b ek mousim ka name in the past in the future but present ke liye at present on sunday on tuesday on the 6th march on 25th december on christmas day on independence day on my birthday on new year's evening the preposition of time let's have some example sentences says i have a meeting at 9pm i have a meeting at 9am or 9pm the shop closed at midnight jane went home at lunch time in england it often snows in december do you think we will go to jupiter in the future there should be a lot of progress in the next century do you work on mondays her birthday is on 20th november we will you be on new year's day yadra kiyye at clock 9am at midnight at lunch time in december in the future in the next century on mondays on 20 november and the preposition of time the last slide that i in the afternoon in the evening pehle minute you know day night noon at day at night at noon in the morning in the morning in the morning at in evening in at night at so noon at then afternoon in in isi tere on kam istamal karte on Tuesday morning on Saturday morning on Sunday afternoon on Monday evening so that's all for now thanks for being with the do not forget to take the test and tell us how much have you excited learned from us and last thing go on work hard keep i have also worked hard for you such as making videos creating it and bringing it to you to given you the new knowledge of the world with the new taste the modern system and here we have a new system that is called ea english online testing system that will help you to learn more and more to make yourself a groom well groomed in speaking english language so have a good day have a good night have a good time Allah hafiz take care bye bye do not forget to take test and tell us in the comments bye bye